اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ کے فضل کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ایسے ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چنل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لیں تو ایک تو ابھی جو نا ٹائم تقریبا ہونے والا ہے دس گیارہ کا تو ابھی ہمارا جو نئی ہوتا ہے نا جو شیب بناتا ہے جو بال بناتا ہے وہ ابھی آیا تھا تو ابھی میں نے یہ بال بنوائے ہیں ابھی نہا دو کہ تیاری کی ہے تو آج جانا ہے ایک میری یوکے سے ہے امی کی طرح ہے ایسے سوچ لے کہ میں اسے امی بلاتا ہوں تو اس نے مجھے کام ذمہ لگوایا تھا تقریبا پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں تو آج جو ہے نا وہ کام ضرور کرنا ہے تو اسی سنسلے میں میں چاہ رہا ہوں تو ایک بستی ہے ادھر ساتھ میں جلہ شہر کے ساتھ قریب جہاں پر وہ جھوپیوں وغیرے رہتے ہیں تو ان کا نلکہ خراب ہے تو اس نے پیسے بیجی تھے کہ ان کو نلکہ بنوا کے دینا ہے تو انشاءاللہ چلتے ہیں آج ان کا نلکہ فیٹ کرواتے ہیں میری بات ہو گیا ہے مستریوں سے تو آج جمعہ کا دن بھی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ سواب کا کام ہے تو آج ہم آپ پکاری ہی دیتے ہیں تو پیڈیا پوری دیکھنی ہے ابھی وہاں کا جو ایریا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا نہر کے قریب ہے تو جہاں پر وہ نلکہ فیٹ کروانا ہے تو آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے تو اس وقت ماشاءاللہ سے میں پہنچ چکا ہوں اس جگہ پہ وہ سامنے مستری بھی آگے ہیں اور یہاں کے جو بندے ہیں وہ سامنے نلکہ جو کھڑا ہے وہ بنوان ہے تو یہ ایریا ہے یہاں پر میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے کچھ مکان ہیں اس سیڑ پہ ہیں سارے گریب لوگ یہاں پہ لیتے ہیں تو ان کا نہر کا سسٹم تو ہے لیکن پینے والے پانی کا سسٹم ان کا نہیں تھا تو جس کی وجہ سے میں نے یہی سوچا کہ یہاں پر بیس گھا رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے دعا کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ یہاں پر نلکہ کو جانا سیٹ کروا کہ ان کو بنوا کے دیا جائے یہ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ وہاں تک سامنے یہ کچھ عبادی ہے ساری نہر کے قریب ایبل کو اور یہ سامنے کھیت بھی خالی پڑے ہوئے ہیں تو عید سے پہلے میں آیا تھا یہاں پر تو یہاں پر میں نے دیکھ گیا ہوں تو اب وہ بیمار ہوگی جس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا ٹائم نہیں مل سکا تو دو تین چار دن ہو گئے میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بنا کے دیں لیکن یہ مصروف تھے لیکن آج جانا انہوں نے بنوا کی یہ تھی وہ سامنے تک گھر رہے ہیں وہاں تک جو انہیں اثر ہے اور یہاں ان کا علاقہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے تو ابھی جانا وہ انہوں نے کہا ہے کہ جانا اس کا مسئلہ سوڑا سو زیادہ خراب ہے تو اسی وجہ سے آج جمعہ کا دن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف دیکھنے کے لیے آ جائے تھے میں نے تو سوچا تھا کہ وہ بنا کے دیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اس کا کیا کیا خراب ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ساری جو اس کے نالی ہوتی ہے مشین پوری وہ باہر نکلے گی پھر اس کا پتہ چلے گا ابھی کیا اس پر خرچہ ہوتا ہے تو کل صبح نماز پڑھ کے سائے فوراں آپ آ جانا تو پھر انشاءاللہ اسے سیٹ کر کے دیں گے تو یہ جو پیچھے میرے لوگ کھڑے ہیں یہ بہت ہی خوش ہوئے ہیں مشین پوری مجھے بہت خوش ہوئی ہے کہ بہت دعائیں دے رہے ہیں یہ تھا کہ للکہ لگوانے تو کل جو انہوں میں یہ تھا تو آج صبح صبح کا تیم ہے تو آج دن اس کا جانا کال آیا ہے جو مستریوں کا تو آج جانا میں جا رہا ہوں تو وہ بھی آجی تھے انہوں نے للکہ جانا باہر نکالیا ہے ابھی جا کے ان کو سمال لے کے دینا ہے اور پھر وہ پیٹیں کریں گے تو مجھے بہت خوش ہوئی کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں پہ 17 اٹھا رہا ہوں گا رہے ہیں تو ان کا جانا نلکہ لگ جائے گا لگوانے والا جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا عجب ضرور دے گا کیونکہ اسے ہے کہ میری امی اس نے یہ پیسے بھیجے تھے اس نے کہا ہے کہ ملے ہیں سرکھ تو میرے لوگ سے پہنے چبیت جو ہے نا کل سے خراب ہے کہ جرمی لگ جیا ہے تو اسے میں نے کئی بار کہا ہے کہ آپ جانا جرمی میں مت جائے گرے پاہر تو اسے مسئلہ ہے آپ کو پہلو ہی ہم نے بتایا تھا دیماغ کا مسئلہ ہے نا اسے جانا یہ چتکار آپ آکھے دیا آتے ہیں اور نی دنی آتی ہے رات کو گرمی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور کال ہاں گئے چلے گئے تھے نا اکڑا رہے ہیں کہ نگریہ کی ناہیں بکا ہے تو اس کی لگ جائے سے تو آپ نے بھی دعا کرنی اللہ تعالی ہاتھ کی جو سکتے عوریہ کی گئے ہاتھ ہونے قرمی بہت زیادہ ہوا قرمی بات زیادہ ہو جائے ہیں تو آپ کو ہر طاس لگ ہے کہים نے gotpeleri بہت زیادہ پریا کہroیا سے اچھی سکے کے تو گرمی نہیں ہے اس کے لئے ہم ایسے کپڑے سےups کہ پہل ہو گی ملتان 통 compassiende میں ایک بات ہو رہی ہے کہ میں کم جا کرنا گیا تو ان کا پانی تو نہیں ہے تپیرے کا وہ بہت خوش ہو رہے تھے وہ بچے وہ بھوڑے وہاں پر ایسے پندیل ہی پڑے آئے جو جس پھالے جائے چاہرے وہ اسے بھول نہیں سکتے تو وہ اچان نہیں سکتے وہ کہہ رہے ہیں ایک کمٹ کرتے ہیں کہ آپ پر ایک بھول ہے سکتے ہیں کہ آپ پر ایک بھول ہے تو چلانے کا چلانے کی چلانے کی چلانے کی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ میں بیٹھوں میں بہتے ہیں کہ زیار قاعدے پر ایک خوش موڈی جاتے ہیں ہوتے ہیں اور جا ہوتے ہیں کہ میں وہاں پیچھے دیتر ہیں جہاں دیکھتے ہیں اب وہاں پہلی جاتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں للکے کا جو کلسی جائے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ جانا ریسٹ کرو اوریا کو بھی سلاو تم بھی سو جاؤ ابھی ہم اس دکان پہ پہنچے ہیں تو یہاں سے جو سمان للکے کا چاہیے ہمیں وہ ہم لینے آئے ہیں تو کون کون سا سمان ہے وہ وہاں آپ کو جا کے دکھائیں گے تو ہمارے یہ جلے شہر کی مشہور دکان ہے جہاں سے ہم یہ سمان لیتے ہیں سب تو سمان لے کے ہم واپس آ چکے ہیں تو یہ ہم نے چائے لیا ہے اور ساتھ میں وہ کوپ لے آئے کیک اور یہ سمان لیا ہے کیا کہتے ہیں سلنڈر چٹھو پسٹم جو بھی اس کا سمان خراب تھا وہ سب لے آئے ہیں تو ابھی جانا وہاں پہ پیٹنگ کریں گے وہاں پہ تو یہاں پہ جانا بہت مزا رہے ہیں تو یہ سنگر ہمارے ساتھ بھی آگے ہیں تو آپ کو پانا سنوائیں گے کہ اتنی دیر میں ہم چائے بھی لیتے ہیں اس کا نمی شروع کر رہا ہے موسیقا موسیقی 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 مزدور ابھی چاہے پی رہے ہیں اس لئے ساتھ میں یہ گانے گانے والا آگئے موسیقی مائے آگیا حرمی مائے آگیا حرمی مائے آگیا حرمی مائے پچھلی ملیوں پاتے نہ چڑتا یا نہ گھر سارنا مائے پچھلی مان پاتے مری دول مینا ہے میں جنےよろしく جنر آگئی گھرد ماں تے مائے مائے روی ملیوں ملیوں سو ساری ناغ موسیقی کہنا اساندر دیکھنے ہر کئی کون ریکھنے چلنے ہیں خندگرنی سے لیلک کہتے ہیں ایجی کونی باری ہے اسحاکنی ای اوکے وقیت پکنے ہیں تلوے یار وصیر سمجھنے مر پوچھنے کوڑے ساہیں پام ملدے چکڑا پام کجانوی رنن دارشتے یار وادان موسیقی 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 یہ جو نیا اسمان لیا ہے اس کو فیٹ کر گیا پھر سار اسمان کو وہاں پر لگائیں گے یہ وہ ایریہ ہے جہاں پر نہری پانی تو ہے ساتھ میں ادھر میں بیٹھوں جاؤں پر یہ پیسے بھی پھان دی ہوئے لیکن جو ہے ان کا پینے کا پانی وہ ہو جانا تو دور سے بھر کے لے کے آتے ہیں تو اب ان کا اپنا ہو جائے گا یہاں پہ انشاء اللہ اب یہ دو تین کھنٹے تاک فٹ ہو جائے گا سمان جو نا ٹوٹل فٹ ہو گیا ہے تو ابھی جو نا پہن پر نالیا جو نا نیچے اتھارتے ہیں تو ڈیر کا ذکھاں والی سیڈ پہ تو پتہ نہیں تیس پندرہ بیس تیس فوٹ پہ پانی ہو گئے ہمارے ہاں یہاں پر ستر اسی فوٹ پانی آتا ہے نیچے سے ہاتے ہاتے Ferrari مرحق مرحق د hamb who ٹھے 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 باسم باسم ٹھوڑ ٹھوڑا بھرا گر ٹھاٹ کھا رکھا ٹھے دہ گرہ garjis کی بلاسک پھلا سے آپ نہ لیا ہوں پلاسٹک کی نالیاں نیچے اتار دیئے اب یہ پینپ یہ نیچے اتاریں گے اس کے بعد سمجھ لے کر سریہ ویڈیوانowe پھر یہ ہوں شاید کے نالے کے صداق کر究۔ شاید میں آجھ گا ال گھر میں گھر پسٹو سرنا اسی دن کبھر جو شاید کے نالوں提ان اب مشینیں پٹ کی جارہی ہیں تو ابھی بور جانا آخری محیل میں ہے تو یہ سریعہ بھی ڈالنا ہے وہ باقی بور جانا تیار ہے مشین بغیرہ باقی سب سمان ڈال لیا ہے ابھی یہ سریعہ ڈال کے انشاءاللہ پھر آپ سب کی دوہوں سے انشاءاللہ پانی نکالیں گے تو یہ پلاٹ خالی پڑے ہیں تو اسی وجہ سب ہونا یہاں پر بکریاں بغیرہ چلائی جا رہی ہیں سب وہ یہ پرانے دور کا بنگلہ ہے بہت پرانا ہے کافی پرانا ہے سو سال تقریبے پرانا بنگلہ ہے یہ ابھی جانا سریعہ ڈال رہے ہیں تو ابھی یہ آخری سریعہ ہے یہ ڈالنے کے بعد انشاءاللہ پانی نکالتے ہیں تو یہ بنگلے کے بارے میں پوچھ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انگریزوں کے دور کے بنگلے ہیں جب پاکستان ازاد نہیں ہوتا اس دور کے ہیں مشاءاللہ سنل کا جانا فیٹ ہو گیا اب اسے چلانا شروع کرتے ہیں سلو بے بسم اللہ پڑھو بے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاہاللہ مرحل رہے ہیں سیڈکھ مرحل رہے ہیں موسیقی 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 اور پینکہ کیا ہے واہ بھائی ماشاءاللہ یہ ساف کریں یہ ساف کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانی ملہ ہے تو بعد میں ہی صحاف ہو جائے گا کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا یہ نلکہ بلکل باندھی پڑا تھا ماشاء اللہ پاک بہت کرم ہے تو ان گریبوں کا پانی جو آنا گھر کا ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں بھی یہاں سے آپ کو دیکھاتا ہوں یہ بیٹھے ہیں ادر تو ادر وہاں تک جو آنا بیٹھے ہیں مجھے ان کا نلکہ کوئی نہیں تھا پانی پینے والا تو آج ماشاء اللہ ان کا جانا اپنے پانی کا حسین بن گیا تو ابھی بالکل فٹ ہو گیا یہ بہت خوش ہیں یہ ماشاء اللہ سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویلاگ میں اسی چینل پر ہمیں دیجئے اجازت اللہ آپ سے تو ماشاء اللہ جیز دیکھیں کتنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو انشاء اللہ یہ دعایاں کریں گے ساری زندگی ابھی پانی میلہ ہے تقریباً گھنٹا دو لگے گے پھر چونہ صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو لمبی زندگی دے